موسیقی ان کو ویکم کرنے کے لئے تیار ہیں اچھے جی آج رمضان مبارک چونکہ چل رہا ہے اس دوران نور میرہ دو بیق میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو گرمی کی شدت اسے دنوں میں ہم نے دیکھا کچھ زیادہ تھی لیکن کل اور پرسوں کی باری سے کافی فائد بھی پڑا اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ موسم یوں ہی خوشکبار رہے گا لہذا روزے داروں کے لئے کچھ خبر ہے اس کے ساتھ جناب اگر آپ کے دن کا آغاز اچھا نہیں ہوا تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے دن کا آغاز اچھا ہو آپ کے ساتھ اچھی سی انفیویشن شیئر کریں اور آغاز میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ ویسے تو کل میں نے آپ کو جانوروں کے حوالے سے اور ایک ہمینگ بوٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ بہت وفادار ہوتے ہیں اور ان میں وفاداری کا ایلیونٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ سپیسیفیک جانوروں میں بھی اور آج میں آپ کو کچھ ایک مانوسیت کے حوالے سے ایک اگزیمپل دینے والی اور بھی ویل کے حوالے سے چند روز قبل ایک واقعہ نارمے میں پیش آیا جہاں پہ خاتون جو ہے ایک جھیل کے کنارے ویل کا نظارہ کرنے کے لیے کھڑی تھی کہ اچانک سے ان کا جو سمارٹ فون ہے وہ پانی کے اندر گر گیا اور جو یہ بیلوگا ویل ہے اور اس کے یہ جو ویل اس نے کچھ دیر ان کا جو فون ہے اپنے موں میں دبایا اور واپس آ کر کنارے پہ خاتون کے حوالے کر دیا اور یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ یہ خاتون اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جھیل کے کنارے سمندر کے کنارے موجود تھی جہاں پر وہ موجودہ جو کہلیں ویل اس کا نظارہ کر سکے انہیں اس دوران ایک ویل نظر آئی اور اسی کو دیکھنے کے لیے وہ جھکی اور ان کا جو جے پاکٹ میں سے فون ہے وہ گر گیا انہوں نے کہا کہ مجھے جیسے ہی ویل دکھائی دی لیکن میری جیکٹ کی جو کہلیں فون جب گرا میری جیکٹ میں سے تو میں سمجھی کہ یہ چلا گیا اور اب یہ واپس نہیں آیا گا لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے ریلائز کیا کہ وہی ویل جو ہے فون مو میں دبائے سطح تک واپس آئی اور ان کے حوالے کر دیا اور پھر اس کے بعد خاتون نے کوشش کی اس کو سکھانے کی لیکن ان کا فون جب وہ ڈامیج ہو گیا اب بہت سارے لوگ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ پیکچر تو شیئر کی ویڈیو شیئر کی لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ تک سے چاہی نہیں ہے کیونکہ اومن ویل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھی جلدی مانوس نہیں ہوتی لیکن بیلو ویل کے حوالے سے بیلو گا ویل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان ویلو کے اگر آپ چن کے قریب پیار کریں تو یہ بہت جلدی انسانوں سے مانوس ہو جاتی ہیں تو شاید یہ جو خاتون ہے ان کا فون اس لیے ان کو واپس مل گیا لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں سچ لیکن ویڈیو میں جیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ان کا خاتون کا فون انہیں واپس ملا ہے تو واقعی اس ویل نے اپنے موں میں دبا کر ان کا فون ان کے علا کر حوالے کیا ہے جی اگلی ڈیسٹرچ آپ کے ساتھ شئر کریں گے اور اب ہاں آپ کو بتائیں گے بلٹ ٹرین کے حوالے سے ویسے تو دنیا بھر میں بلٹ ٹرین کا روزان بہت زیادہ ہے آپ بہت ساری جو کنٹریز ہیں وہاں پر ویدن دی سٹی اور آپ کو بلٹ ٹرینز ملتی ہیں لیکن جاپان میں دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین جو ہے ساویس وہ مطارف کروا دی گئی ہے اچھا جی اس کو ایلفہ ایکس مطارف کروا دیا گیا ہے اس کو ایلفہ ایکس مطارف کروا دیا گیا ہے جو 224 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے یعنی کہ 224 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے اور یہ ٹرین اگر آپ اسٹیمنٹ کریں تو کراچی اور لاہور کے درمیان جو 790 میل کا فاصلہ ہے اسے ساڑھے تین سے چار گھنٹے میں تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس نئی ٹرین کا جو ٹیسٹ رن ہے وہ فرائیڈے سے شروع کیا جائے گا اور دس فوگیوں پر مشتمل یہ ایلفہ ایکس ٹرین جو ہے نئی ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہوگی اس ٹرین کے دیگر فیچرز کی بات کی جائے تو اس میں ایسے خاص آلات بھی موجود ہیں جو زلزلے کے جھٹکے کے اثرات کو کم کر دیتے ہیں یہ نئی ٹرین جو ہے چین میں چلنے والی جو تیز ترین بلٹ ٹرین ہے اس کو پیچھے چھوڑ دے گی جس کی رفتار دو سو سترہ میل فی گھنٹہ ہے کیونکہ دو سو چوبیس میل فی گھنٹہ ہے تو اس سے زیادہ چین میں جو چلنے والی بلٹ ٹرین ہے اس سے زیادہ ہے اس کی رفتار ہے اور اس ٹرین کا نئی ٹرین کا جو ٹیسٹ رن ہے وہ مارچ دو ہزار بائیس تک جاری رہے گا ٹرین کے آپریٹرز کہتے ہیں کہ جی اس نئی بلٹ ٹرین کو لگ بھگ ٹو فورٹی نائن میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا بھی دیکھا دوڑا کر بھی دیکھا جائے گا چونکہ کمورشل آپریشنز ہیں اس کی رفتار جو ہے ماکسیمم وہ کہنے جی ٹو ونڈی فور میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوگی اور جی اس کے علاوہ اس میں کیا فیچرز ہیں جاپانی ریل جو حکام ہے اس ٹرین کو کی جو نوز ہیں اس کو بہتر فٹ سے کم کر کے پچاس فٹ تک لانا چاہتے ہیں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ مسافروں کو تیز ترین اور کم شور والا سفر فراہم کرنا کس نوز سے ممکن ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا بیسک جو پرائیٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو مسافر ہیں ان کے تحفوز اور آرام کو بہتر بنایا جا ان کا سفر جو ہے وہ شور والا نہ ہو جاپان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ وہ ملک ہے جس نے 1964 کے ٹوکیو اولمپکس کے موقع پر دنیا کی پہلے بولٹ ٹرین فلیٹ کو مطارف کروایا تھا اور پھر تیز ٹرین اس ملک کی اقتصادی ترقی کی علامت بن چکی ہیں اور اس وقت سے دنیا کی تیز ٹرین ٹرین جو ہے وہ شنگھائی کے اندر کام کر رہی ہے جو شہر کے اندر 19 میل کا فاصلہ 266 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مہد 7 منٹ اور 20 سیکنڈ میں تیہ کرتی ہے تو جاپان میں جی یہ نئی بولٹ ٹرین جس کو ایلفہ ایکس کہا جا رہا ہے وہ مطارف کروا دی گئی ہے ٹیسٹرین 2022 تک جاری رہے گا اور یہ بولٹ ٹرین جو ہے تمام تر بولٹ ٹرین کو پیچھے چھوڑ دے گی رفتار کے اعتبار سے جی پہلے تو اب ہم نے آپ کو بولٹ ٹرین کے حوالے سے بتایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سمارٹ فونز کے بعد آپ سمارٹ بولٹ بھی آ چکے ہیں جب ہم گھروں سے جاتے ہیں تو آدھے راستے میں امی کو یا کسی کو یاد آتا ہے جی اپنے فلانے جو کمرے اس کی لائٹ آن چھوڑ دیں واشڈون کی لائٹ آن تھی لیکن اب یہ ممکن نہیں ہوگا مطلب ہمارے آتے ہو بھی میرے خیال سے کچھ اٹھ سا چلے گا لیکن ٹرین کامپنی نے جی سمارٹ فونز کے بعد جب سمارٹ بولٹ مطارف کروائیں جو آپ اپنے انڈویڈ فونز سے اس کو آپ پرےٹ کر سکتے ہیں اگر آپ گھر سے بائر اگر آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے تو اپنے گھر پر لائٹ یا بلپ کھلا چھوڑ دیا ہے تو آپ اپنے سمارٹ فونز سے اس کو آپ پرےٹ کر سکتے ہیں اور اس کو وہیں پر بیٹھے بیٹھے بند بھی کر سکتے ہیں ایک اپلیکیشن ہے اور ساٹھ سے زائد جو بلپ ہے ان کی روشنیوں کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا بلوٹوث کی مدد سے کنٹرول ہونے والے سمارٹ بلپ کئی خوبیوں کے مالک ہیں اگر بلپ بند کیے بغیر آپ گھر سے باہر سلے جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ اس کو بلوٹوث کے ذریعے آسانی سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بلپ جو ہے سمارٹ فون اور ٹیبلٹس کے ساتھ جو ہیں رابطے میں رہتا ہے کمپنی کے مطابق کسی بھی اضافی سامان یا سیٹ اپ کے بغیر سمارٹ فون سے منصر ایپ کی مدد سکس سکسٹی فور بلپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ بلپ جو ہیں دس فیصد تک مدھم ہو سکتا ہے مناسب استعمال کی صورت میں دس سال استعمال کیا جا سکتا ہے سمارٹ بلپ کی جو قیمت ہے اور دستیابی سے متعلق وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن یہ امید کی جاری ہے کہ 32 ڈالرز کے قریب قریب اس بلپ کی جو قیمت ہوگی اور جو آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہوگا پیکچر آف دی ڈے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس پہ تھوڑی سی ڈسکاشن جی یہ پیکچر آپ کو نظر آرہی ہے کہ ایک ٹرافک وارڈن جو ہے ایک بزرگ شہری کو افتاری دے رہے اور عام طور پر ٹرافک وارڈن کے حوالے سے پبلک میں ایک عجیب سا امیج ہے کہ جہاں عام ٹرافک وارڈن سے تھوڑی نالا نظر بھی آتی ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ ڈیفنیٹلی آپ کے خدمت پہ ہی معمور ہوتے ہیں اور جیسے ان کا فرض ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے آپ کی روڈ سیفٹی کو یقینی بنایا جائے اسی طرح سے یہ انسانیت کے حوالے سے بھی ایک ہے کیونکہ رمزال مبارک کا مہینہ ہے ان لوگوں کے بھی روزے ہوتے ہیں یہ بھی گرمی میں اپنی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے اور ایک اچھا جیسٹر کے طور پہ آپ ان سے اچھے سے بات کر لیں اچھا سمائل دے دیں یعنی سے آپ پیار سے آرام سے بات کر لیں گے تب ہی ان کی جو ڈیوٹی ہے کیونکہ ان کا فرض ہے آپ کی رسپانسیبیلٹی آپ کی افاظت کو یقینی بنانا تو بہتر ہے کہ آپ کی کوپریشن سے ان کی بھی جو کہنے ایک وہ موٹیویشن آپ پر رہتا ہے جی پیکچر اپ ڈیو آپ کو دکھائی ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے جاگو جہور ویلکم بیک چو جاگو جہور جی اب ڈسکشن ہم کرنے والے ہیں صورتحال پر ہسپتالوں کی حوالے سے میڈیسنز کے حوالے سے اس کے لئے میں جوئن کیا ہے ہنیف اتافی صاحب نے جو کہ مشیرہ صحت ہیں برائے وزیر آلہ ان کو ہم ولکم کریں گے بلال چودری نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے تھوڑی سی بات کی جائے تو شہر کے بڑے دس ہسپتالوں کی بات کی جائے تو عدویات کے حوالے سے کچھ معاملات رہے ہیں بلال کیا جی پہکل یہ پتافی صاحب ایٹھے ہیں پہلے سر آپ ڈیٹل لیں پھر پتافی صاحب سے اس کی جسٹیفیقیشن لیں گے جو بجٹ صاحب اہم جو ساماہی بجٹ صاحب جو فنانشل یر کلاس جو بجٹ صاحب جاری نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جو بجٹ جاری نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جو ہسپتالز اپنی جو پروکیورمنٹ کرتے ہیں میڈیسن کی پھر وہ نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے پھر ہسپتالز میڈیسن کی کلے پر ہوتی ہیں تو یہی صورتحال ہمارے ہسپتالز کے اس وقت ہے اور اگر ہم بات کریں تو پی ای سی میں بھی یہ بھی یہی صورتحال ہے اور وہاں بھی سٹنٹس جو ہیں اپنے آخری مراحل میں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے کہ مزید ہمیں کچھ دن بجٹ نہ ملا تو سٹنٹس کی بھی پھر جو ہے وہ کلے تو کمی جو ہے بیٹر ہو جائے گی اسی طرح لاہور کے جو بڑے ٹیچنگ ہسپتالز ہیں ہمیوں ہسپتالز جنا ہسپتال لاہور جنرل ہسپتال گنگا رام اور سرسز اس میں بھی عدویات کی جو ہے وہ کلے تھے وہ وجہ یہی ہے کہ جو ہسپتالز ایڈمیسٹرشن ہے ان کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو فنانشلیر کا جو بجٹ تھا جو چوتھی کس جو ملنے تھی وہ نہیں ملی اس کی بنا پہ جہاں ہم نے عدویات کی جو پروکٹرمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتی صاحب کا گورنمنٹ جہاں وہ سینٹر پر چیز کرتی تھی وہ خود ہی میڈیسن جو ہے وہ ہسپتالوں کو دے دیتی ہے لیکن انہوں نے احتیاج جو ہے وہ ہسپتالوں کو دے دیا ہوا ہے اب جب کہ بجٹ ایشو نہیں ہوگا جب بجٹ نہیں ملے گا تو عدویات نہیں ہوگی جب عدویات اس وقت نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے مریض ڈاکٹرز کے احتیاجوں کے وجہ سے پہلے ہی تنگ تھے اب عدویات نہیں مل رہی اب ایمرجنسی کی بھی صورتحال بڑی افتر ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی پی ٹی اے کا فوکس تھا ایمرجنسی کو ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو اس کو ہر صورتحال میں بہتر کرنا لیکن وہاں پہ بھی میڈیسن جو ہے وہ اگر چھے لکھی ہوتی ہیں تو اس میں سے تین ملتی ہیں اور تین ملتی نہیں اور آؤٹڈور میں تو بالکل بھی ہی نہیں میرے اور انڈور میں بھی کچھ اسی طرح کی پوزیشن ہے تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے اب ذرا سر آپ کی جانب آئیں گے بلال نے جو کہا کہ عدویات کی قلت ہے اور دیفینیٹلی یہ تو معاملہ ہے سٹانٹ کے حوالے سے یہ پہلی بار نہیں بلال میں بتایا کئی بار بلال میں بتا چکے آپ کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جس معاشی بہران میں پی کے انہیں گورنمنٹ سنبھالی اس میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ کا فوکس ہے اور اس وقت میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پورے پنجاب میں صرف لاہور میں نہیں اگر آپ آخری زیلہ راجنپور میں بھی چلے جائے تو ایمرجنسی اور جو انڈور پیشنٹ ہیں ان کو ہنڈر پرسنٹ میڈیسن پروائیٹ کر رہے ہیں سوچہ جو انڈور پیشنٹ اور ایمرجنسی میں ہیں ہنڈر پرسنٹ پروائیٹ کر رہے ہیں آپی ڈی میں میں بلال کے ساتھ کروں کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ کو پروائیٹ کرنا ممکن نہیں ہے میکسیمم آپی ڈی میں جو ہنڈر پرسنٹ ممکن نہیں ہے میڈیسن پروائیٹ کرنا اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جتنے جو غریب لوگ ہوتے ہیں سیونٹی پرشنٹ پلاس لوگوں کو اوپی ڈی میں بھی میڈیسن سے پروائیڈ کی جاری ہے جس طرح بجٹ کی بات کرنا ہے ان چلے بجٹ کے فوری بجٹ پیش ہونے والا ہے مائی میں جو جتنے ہسپیٹل ہیں ان کو یہ بجٹ ریلیز ہو جائے گا اور میں آپ کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ میڈیسن کی کوئی کم ہی نہیں آنے صحیح یقین دھیانی تو موقع نہیں چیخیں سنائی دینا شروع ہو چکی ہیں اور کیونکہ جو غریب مریض پہلے ہی بہت معاشی بہران ہیں اور اب جب مریضوں کو ہسپیٹلز میں یاد نہیں ملتی تو بہت ہی کیونکہ اب تر سیچوشن ہے پر ہسٹیال انظامیں بھی اس حوالے سے تمام جو ہمیں سائبانہ وہ بھی اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہے کہ بجٹ کیوں نہیں آرہا اب جو لوکل پر چیز تھی ہسپیٹلز میں جو ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس بجٹ ختم ہو جاتا ہے ایک سپیسیفک آپ کے پاس بجٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ میڈیسن مگوا کے آپ کسی ضرورت مند کو دے سکیں اب اس پہ بھی بین کر دیا گیا ہے بجٹ کیا بنی اس کو بین کرنی کیا ہے اس پہ بھی بجٹ ان کی جانب سے جو بجٹ تھے ان پہ کٹ لگایا جا رہے ہیں لوکل پر چیز کا جو بجٹ تھا اس کو کٹ کر دیا پھر ان کا اس کا جو اپنا بجٹ تھا جو کہ محکمہ سیت کا بنتا ہے اس میں بھی جو ہے ان کو پراپر نہیں دیا جا رہا ہے لیکن ابھی آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب آئی تو ہم ہر فیلڈ میں سن رہے ہیں کہ خزانہ خالی تھا بجٹنگ کا ایشو تھا وہ تو تھا لیکن ایڈ دائن مریض بھی ہیں ہسپٹلز میں ان کو علاج بھی کرانا ہے تو کچھ نا کچھ تو پلاننگ ہوگی نا کیونکہ آپ لوگ تو حکومت میں آنے سے پہلے اتنے شور تھے کہ ہماری حکومت بننے والی ہے کیونکہ اب جب آپ آدے ہیں آپوزیشن سے حکومت میں تو وہ پھر معاملات کچھ بہتری کی جانب تو نظر آنے چاہیں کہ آپ لوگوں کی کوئی پرپر پلاننگ ہے سٹرٹیجی ہے کیونکہ مریض ہیں ان کے لیے تو وہ انتظار نہیں کر سکتے دوائیوں جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پندرہ آزار سے زائد پی پی ایس سی کے ثرو ڈاکٹر اپینٹ کی جو پوائنٹڈ ہیں ان کے اتجاز نہیں ختم ہو رہے آپ نئے پوائنٹ کریں اس پہ ایم ٹی آئی پہ بھی میں آتا ابھی میں بات کرلوں کہ اگر آپ آخری زلے میں بی ایچ یو میں چلے جائیں تو اس وقت میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچانوے پرسنٹ سیٹیں فیلڈ ہیں کوئی بی ایچ یو ایسا نہیں ہے جہاں پہ ڈاکٹر نہ ہو پہلے ہوتا کیا تھا کہ یہاں پہ لاہور میں صرف ان کا فوکس نہیں لاہوری تھا باقی ساؤت پنجاب کا بہت ہی برحال تھا اس وقت چھ ماہ پہلے ایک پی ایم انیشیٹیو آیا اس کے ثروہ جتنے لو پرفارمنگ ہیلتھ میں انڈیکیٹر جن کے لو پرفارمنگ اس بیس پہ آٹھ عزلہ سلیکٹ کیا گیا جس میں ڈی جی خان راجنپور میہ والی لودھران اٹک یہ آٹھ ایک عزلہ تھے وہاں پہ پی ایم انیشیٹیو کے ثروہ ایک بلین ون بلین کے بجٹ سے ان کے جتنے بی ایچ یو ہیں ان کو ٹوئنٹی فور بائی سیون کیا جا رہا ہے آر ایچ سی کی ریویمپنگ کی جا رہی ہے آر ایچ سی میں پہلی دفعہ ایمرجنسی بلاک وہاں پہ بنایا جا رہے ہیں کیونکہ پہلے فوکس ان کا تھا صرف ٹیچنگ ہاسپیٹل اسی وجہ سے ٹیچنگ ہاسپیٹل اوورلوڈڈڈ ہے ٹیچنگ ہاسپیٹل راجانپور سے ڈیرہ غازی خان سے لاہور کی طرف رکھ کرتا تھا وہ مریض ان کو وہیں پہ ہی بہترین تبیلی سہولیات فرام کی جائیں ٹھیک ہوگی آپ جب دکٹرز پہ آ جاتے ہیں ولال جو پہلے ابھی آپ کہنے پوائنٹ کریں جو پہلے ان کے تو مسئلیں حل کر دیں انہوں نے جو ہائی روز کبھی آؤڈڈر بند کیا ہوتے ہیں کبھی وہ سڑکوں پہ آئے ہوتے ہیں ان کا کیا مسائل ہے ایم ٹی آئی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوٹ یہ جو ایکٹ ہے آر آئیس کو ہم پنجاب کیبنٹ سے پاس ہو چکا اب اسمبلی میں اس پہ بحث کے بعد انشاءاللہ یہ اپروو ہو جائے گا اس میں میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم ہاسپیٹل کی منیجمنٹ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح خان صاحب نے بھی اپنی لاسپیچ میں کہا ہے کہ جس طرح پرائیویٹ اداروں میں پرائیویٹ ہاسپیٹل میں منیجمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ صحت کی بہترین سہولیات ملتے ہیں اس میں ہوگا کیا جو میڈیکل کالیج کا پرنسپل ہوگا اس کو دین ہوگا اور جو ایم ایس ہوگا وہ ڈریکٹر ہاسپیٹل ہوگا ایک سینئر پروفیسر ڈریکٹر میڈیکل ہوگا ایک ڈریکٹر نرسنگ اور پانچ ایک ڈریکٹر ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی پرچیز کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ان کو سیکٹری کے پاس رجوع کرنا پڑتا تھا انڈیپنڈنٹ کا بورڈ ہوگا وہیں پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور عام آدمی کو اس سے بہتر ریلیف اور بہتر تیبی سہولیات ملے گی انشاءاللہ بلال ویسے ان کی باتیں سن کے لگ رہا ہے ہاسپیٹل میں سب صحیح ہیں مریض سب بہت خوش ہیں دوائیاں مل رہی ہیں جو ایمٹی ایکٹ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ لاہور میں سمیت پنجاب بر میں گیارہ روز اوپیڈی باندھ رہی بلکل ایسا ہے اور اب بھی ٹیمپریڈی ان کی جانب سے ہرطال مخر کی گئی ہے کہ سات دن کا گورنمنٹ اور انہوں نے ٹائم مانگا تھا انہوں نے ہرطال سات دن کے لیے مخر کیا کہ سات دن کے اندر ان کے جو تحفظات ہے وہ ختم کیا جائے اچھا اب ایمٹی ایٹ کے اندر پتافی صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ وہ پرائیویٹ منجمنٹ لے کے آ رہے ہیں اس میں عرمالہ جب بھی پرائیویٹ منجمنٹ کسی بھی سرکاری جگہوں پر آتی ہے نا تو اس کا جو بیٹ ایمپیکٹ ہے وہ یہ پڑے گا کہ جتنے بھی وہاں پہ جوپس کرنے والے بندے ہیں ان کو جوہاں وہ جوپ سکیورٹی نہیں دی جائے گی اس کو فوری طور پر ٹرمینیٹ کر جائے گا ان کا اب ڈاکٹر جس چیز پہ ایشو اس پر کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی جو سیول سرونٹس جو رولز ہیں جو رائٹس ہیں یہ بھی ختم کر دیا جائیں گے اور جو بورڈ آف گورنر بنے گا وہ ایک بنے گا ایک ایسا بندہ جو کہ صحت سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا وہ کوئی ایمپیے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایمینے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ای بی سی ہو سکتا ہے اور اس کو یہ بنا دیں گے بورڈ کا جو چیرمین ہوگا وہ پھر اپنے تین جو فیصلے ہیں وہ کر سکے گا جس سے جو سسٹرم ہے وہ نہیں جائیں گا اور پھر اس میں جو دوسرا فلاو بیک ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایم ٹی ایکٹ جب آئے گا پتافی صاحب شاید سیکری کریں گے یہ علاج بھی مہنگا کر دیں گے کیونکہ یہ ایک ابھی مزید مہنگا کریں گے اب اس میں ہوگا کیا یہ خود پتافی صاحب اس کو بتائیں گے یاسمی باشی صاحب اس کو بتا رہی تھی کہ ہسٹال کو ایک سرٹن اماؤنٹ دے دی جائے گی اب یہ بسکلی پتا کیوں ایم ٹی ایکٹ لے کے آرہے ہیں یہ نیر فیوچر ہماری صحت اور ایڈیوکیشن یہ دونوں مکمل طور پر پرائیوٹ پرائیوٹائز کر دی جائیں گی یہ آئی ایم ایف میرے سوشلس کے مطابق ای 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 ایم ایف بھی اس چیز پہ زوج دے رہے ہیں اور کیونکہ یہ پچھلے بجٹ میں دو سو ترسی ارل روپیہ کا بجٹ رکھا گیا تھا سف صحت کا اور تقریباً تین ساڑھے تین سو کے قریبی ایڈیوکیشن کا بجٹ تھا اب چھس سو ارل روپیہ جو ہے یہ اس بجٹ کو یہ ورا دکھتا ہے اب اس کو وہ کسی نہ کسی طرقے سے ڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں اب اس کو جب ڈیوز کر دیا جائے گا پھر اس کو پرائیویٹ مینجمنٹ کے طور پر دے جائے گا پرائیویٹ مینجمنٹ کے طور پر دیں گے سپورس کسی کو یمیون ہسپیٹ دیا جاتا اس کو کہا ہے کہ ایک سال میں آپ کو پچاس لاکھ ہم نے دیا اب اس کے بعد آپ کو بجٹ نہیں ملے گا آپ نے خود اپنا بجٹ جنریٹ کرنا ہے جب وہ اپنا خود بجٹ جنریٹ کریں گے تو پھر اس میں ایڈمیشن فیز پھر اس میں اپریشن چارجز پھر اس میں پیتالوجی کے جو ٹیسٹ ہیں جو ویڈیالوجی کے ٹیسٹ ہیں ان تمام کی فیسے اور ایکسپینسز جو اس میں جو ہوگا نا فیفٹی پرسن اس کو چارجز لگا دیں گے پھر ہر بندے کو یہ پیسے جو ہے وہ دینے پڑیں گے اسی وجہ سے یہ گرینڈ ہیلس آلائنس جو ڈاکٹرز کا بنایا ہے جس میں پیرا میڈکا سٹراف بھی ہے نرسیز بھی ہیں غریب عوام کو تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ اب اس کو علاج جو ہے وہ پہلے سے مہنگا ملے گا جب ان کے پاس بجٹ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کہہ دیں گے جناب اب ہم مریض کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ مریض کو ریفیوز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو ایک بیٹ بھی دو دو تین تین پیشنٹ بھی ہے تو پھر اس کے پاس یہ ہوگا کہ جب آئے گے پیشنٹ وہ کہیں گے جب ہر پاس ایکسپینس نہیں ہے تو آپ ایسا کہیں یہ ہارڈ کا جو وارڈ اس کو بند کر دی یہ گانی کی وارڈ اس کو بند کر بجٹ نہیں ہے ڈاکٹرز کو بھی نکال دیا جائے گا کیونکہ سچویشن یہ کیپکی میں یہ جو سسٹم ہے یہ لے کے آئے تھے وہاں پہ بھی یہ فلاپ ہوا تھا وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کو بھی تھا تنخواہیں نہیں ملے ان لوگوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا وہاں پہ بھی مضاحمت کرنی پڑی ڈیرھ سال کے بعد جہاں کے وہاں پہ انہوں نے یہ جو ایمٹی ایکٹ ہے یہ نافذ کیا اب پنجابے بھی اس کی باری ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ہم ایزا سٹیک ہولڈر میڈیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو کلائیفائی کیا جائے اب جب ایک پرائیویٹ منیجمنٹ آ جائے گی تو کسی بھی صورت جو ہے وہ اپنی جو جب آپ گسی کو بورڈ آف گورنر بنائیں گے تو سپریم فیصلہ محکمہ صحت کے بعد اس کا ہوگا تھا وہ جس کو چاہیے رکھیں جس کو چاہیے وہ ٹیمینٹ کریں ٹھیک ہے اگر وہ کوئی ہرتال کرے گا ٹھیک ہوگا اب بلال ہم یہی ان سے پوچھ لیتے ہیں جس طرح سے بلال نے اس کے پروزن کونز بتائیں ہیں کہ یہ تو پھر نقصان ہوگا پرائیویٹیزیشن جہاں جب بھی ہوئی ہے اعتجاج تو پھر آئیں گے سامنے میں کلیر کرتا چلوں اس سے ہاسپیٹل میں بہتری ہے جب تک سزا اور جزا کا قانون نہیں ہوگا تو اس وقت تک عام آدمی علاج کیسے کرائے گا جب علاج مہنگا ہوگا پہلے گارمنٹ آسپیٹلز میں جو صورتحال ہے وہی اتنی بری حال ہوتا ہے یہ ایک بات میں کلیر کرتا چلوں کہ جس طرح ایک پرسپشن بن رہا ہے کہ ایمٹی آئی ایکٹ آنے سے علاج مہنگا ہو جائے گا غریب آدمی کے رسائی سے دور ہو جائے گا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اسی طرح گارمنٹ فنڈنگ کرے گی بلکہ اس سے زیادہ فنڈنگ کرے گی اسی طرح غریب آدمی کو اس میں لکھا ہے کہ وائن لائنہ بجٹ دیا جائے گا یہ ایمٹی آئی ایکٹ کے اندر لکھا ہوگا ہے پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوگا ہے ایک پروفیسور جو باہر پریکٹس کرتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ ہوسپیٹلز کے اندر آکے اپنی پریکٹس کرو جب اپنے اندر آکے ہوسپیٹلز میں پریکٹس کرے گا جو اپنے پرائیویٹ پیشنٹ چیک کرے گا ان کو وہ کہاں پہ ایڈمنٹ کرے گا جو آوریڈی پرائیویٹ سوبوں کو سرکاری اسٹرالوں میں جو ایڈمنٹ ہوتا ہے ان کو وہ کہاں پہ لے کے جائے گا ابھی یہ بیل اسمبلی میں اس پہ ابھی بیعث ہونی ہے اس پہ ابھی ایڈمنٹ بھی ہونی ہے ابھی ہم اس کو ٹرائل کے طور پہ پانچ ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں نہیں کرنے جا رہے ہیں دو لاہور کے ہسپیٹل ہیں ایک نشترہ ہسپیٹل ملتان ہے ایک پنڈی کا تو انشاءاللہ اس سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ٹیچنگ ہسپیٹل میں اس سے بہتری آئے گی اچھا ابھی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہسپیٹلز میں ایڈمنٹ کریں گے پانچ کے بارے میں اتنا اتجاد سامنے آیا جب اگر آپ نے صوبہ بھر میں کیا پھر کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھ گئے انشاءاللہ کے ساتھ ہم نے ایک کمیٹی بنا دیا اور جو سات دن کے ٹائم ملے وہ سات دن میں انشاءاللہ معاملات تائے ہو چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ہرڈل نہیں رہے گی اچھا سر زریکن صاحب کی گورنمنٹ نے صحت اور تعلیم کے حوالے سے بہت دعوے بھی کیے تھے اور کہا تھا کہ گھومت میں آنے سے پہلے ہم لوگوں کو کریں گے لیکن ابھی جو سورتحال میں نظر آ رہی ہے کہ عدویات کی قلت تو چلیں آپ نے اسے ڈینائے کر دیا لیکن عدویات مہنگی ہے اس کے علاوہ کچھ عدویات آبیلیبل نہیں ہے پھر اس کے بعد ہسپٹلز کی سورتحال کی بات کی جائے تو وہاں پر ابھی جو اتجاز تیکٹی میں آتا ہے وہ بند ہے سورتحال پر کس طرح سے قابو پایا جائے گا کیونکہ جب تک آپ لوگوں کی کوئی پروپر جسٹیفائیڈیا چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تب تک پبلک تو اس طرح سے ریک کر گی ایک طرف میں مہنگائی ہے اور ایک طرف علاج نہیں ہے پچھلے نو ماہ دیکھ لیں تو ہسپٹل کی حالت کافی بہتر ہوئی ہے میڈیسن کی بھی کوئی اس وقت پرابلم نہیں ہے اور بی ایچ یو سے لے کے ٹیچنگ ہسپٹل تک ہسپٹل کی ایمرجنسیز کی ریویمپنگ ہوئی ہے اور اس وقت بہترین طبی صحولیات فرام کی جا رہی ہے ملال صاحب اچھا ہے دیکھیں ابھی تک جس نے پتافی صاحب بتا رہے تھے کہ جو وائی ڈی اے دیکھیں اب صورت حال یہ ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے نا اس ایکٹ نے ابھی بہت سارے گل کھلانے ہے یہ تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساتھ دن کا ٹائم ہے نگوشیشن محکمہ سیر کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر جس قسم کے جو انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں اس پہ کبھی بھی وہ نہیں آسکتے یہ جو سب سے پہلے ڈاکٹرز پروٹیسٹ کرتے تھے اب صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں اب پیرامیڈکل سٹاف بھی ہیں آپ یقین کریں جب یہ پروٹیسٹ ان کے ہرطالیں چاہ رہی تھی میں خود سرسیز آسپیٹل میں گیا تو میڈم صاحبہ بتا رہی تھی کہ ہم نے سینئر پروفیسرز کو اور جو کنسلٹرز ہیں ان کو کہہ دیا کہ سینئر ڈاکٹر جا کے اوپیڈی چلائیں میں اوپیڈی میں گیا میں نے ایس لیف گیا میں نے کمرے کھول کھول کے دکھائے میں نے کہا جناب یہ پروفیسر کا روم ہے انتر کوئی پروفیسر نہیں بیٹھا سینئر ریجسٹرار کا روم ہے یہاں پہ کوئی سینئر ریجسٹرار نہیں بیٹھا ہمارے ہسپیڈلز جو ہے یہ چلاتے ہی موسٹلی جو پوشٹ گیجوئیٹس ہیں پی جی آرز ہیں جو ینگ ڈاکٹرز وہی چلاتے ہیں اب جب ان کو ادم تحفوظات فراہم کیے گئے ہیں کچھ اس طرح کی شکے لائے گئی ہیں جس پہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں چلیں ڈاکٹرز کو یاسمی ویشت صاحبہ نے کہا کہ ہم بایٹ سے ڈاکٹرز لے آئیں گے ایسے جو بھی جوب لائسا ان کو جوب دے دی جیں گے لیکن جو نرسیز ہیں جنہوں ٹکے بھرک بھرکے لگانے ہیں جو پیرامیڈک سٹاف ہیں جنہوں نے ہیلپ کانی ہیں سپورٹس جو سٹاف ہیں جب وہ نہیں ہوگا تو اس طرح معاملات نہیں چل سکیں گے ابھی تو میرا جو پرسپشن ہے وہ یہ کہ ابھی مزید کچھ اس پہ مضاحمت بہت زیادہ مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور جسے اس میں جلوس بھی ہوں گے لیکن وہی بات جہاں تک ہسپتالوں میں اویلیبیلٹی ہے تو پتافی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ پتافی صاحب جنہوں پنجاب کے علاقوں میں بڑا وزٹ کرتے ہیں بڑے ضرور شورٹ سے جاتے ہیں لیکن جو ابھی تک پنجاب کی صورتحال ہے اس میں کافی زیادہ ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ بجٹ جاری نہیں ہو بجٹ نہ جاری ہونا یہ بھی ایک علمی ہے وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے وہ کیوں اس بجٹ کو ہسپیڈلز کو نہیں دیا جا رہا پھر عوام جو ہے عوام کو کبھی ہر سالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا ان سب چیزیں جو بلال نے بتائیں ساری جو سفر کر رہی ہے وہ تو پبلک ہی کر رہی ہے بتاہفی صاحب ابھی میرا بھی ریسنٹی کچھ ایکسپیرینس ہوا اور میں نے کچھ ریکویسٹ بھی کی در ادھر ایک ہاسپیٹل میں ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کو آنا تھا اور ان کو بیڈ نہیں مل رہا تھا بیڈ تو بہت زیادہ ایشو ہے آپ یقین کریں کہ سمٹیم ایمرجنسی کے اندر بیڈ نہیں ملتے بلکل ایسا یہ بیڈ نہ ملنے کی کیا وجہ ہے بیڈ نہ ملنے کی وجہ یہ کہ جتنے میں ہمارے ٹیچنگ ہاسپیٹل وہ اور کروڈڈ ہیں یہاں پہ سوچا نہیں گیا جو پچھلی صاحب کا گورمنٹ تھی وہ اورنج لائن تو بناتی رہی لیکن یہاں پہ کوئی نئے ہاسپیٹل نہیں بنائے اب تو سب ہو گیا اب تو وہ چلی بھی گئی جیل بھی چلے گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بتائیں تو انشاءاللہ اب ہمارا فوکس ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اگر میں ملتان کی بات کر تو وہاں پہ صرف ایک نشتر ہاسپیٹل تھا ستر سال بعد نشتر ٹو اب ہماری گورمنٹی وہاں پہ بنانے جا رہی ہے اسی طرح ڈی جی خان میں نئے کارڈیالوجی ہاسپیٹل جب یہ ہاسپیٹل بن جائیں گے تو لہور پہ لوڈ کام ہو جائے گا اس طرح آپ پہ لہور میں بھی ہیں پیپ لائن میں منصوبے کہ نئے ہاسپیٹل یہاں پہ بنائے جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں پچھلی حکومتوں نے سوچا نہیں ہے آپ نے سوچا ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں عوام اوپیڈی سے باہر ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں پبلک کہہ رہی ہے ہمارے لیے سوچا نہیں جا رہا ہے ہم نے ان کو وینڈٹ دیا ہے ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے پبلک الگ شکایت کری ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سوچا ہے ڈاکٹر کے لیے جب کچھ سزا اور جزا کا کوئی قانون آئے گا جب کس سے کوئی پوچھ گچھ کی جائے گی تو شروع میں اس میں پرابلم آئے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو اب یہ کمیٹی بن گئی اس کے بعد ڈاکٹر سڑکو پہ نہیں ہوں گے ڈاکٹر کے لیے بھی انشاءاللہ بہترین پیکنج خاص طور پر جنگ ڈاکٹر ہیں ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ہوگا ایم ٹی آئی ایٹ لیکن وہی اس پہ فزاج کر رہے ہیں جو ہسپیٹل کے امپلائیز ہوں گے تو ان کا وہاں ٹرانسفر نہیں ہوگا وہیں سے وہ ریٹائر ہوں گے ان کے سیلریز بڑھیں گی ینگ ڈاکٹر تو آلڈی بھی ہسپیٹل میں کام کر رہے ہیں کچھ سینئر ڈاکٹر تھے جو ہسپیٹل میں ٹائم نہیں دے رہے تھے جو صرف ہسپیٹل کا نام یوز کرتے تھے پریکٹس ان کی باہر ہوتی تھی ان کو کچھ پرابلم ہوگا تو ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ ینگ ڈاکٹر کو پرابلم ہوگا اس میں جو پینشن جو گریجویٹی ہے یہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی وجہ سے یہ کمیٹی بنائی گی ان کو اعتماد میں لیا جائے گے کوئی پینشن جو گریجویٹی ختم نہیں کی جا رہے ہیں یہ ایکٹ میں لکھا ہے یہ ہے نہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں نا اس میں امنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ کہنے ابھی اس پہ اتزاز کرتے رہیں گے ابھی امنٹمنٹ میں کچھ جائش ہے وہ جو بیل ہے یہ پنجاب سمبلی سے پاس بسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جا چکا ہے اس وقت دو بیل اس میں ابھی بھی کمیٹمنٹس ہو سکتے ہیں کہ وہ فائنل نہیں ہے وہ بیل ابھی یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں سر وہ پر اتزاز کیوں کر رہے ہیں اگر فائنل نہیں ہے مطلب ان کو کہیں سیئے اتزاز اس وقت دو بیلہ ہمارے چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہوں گی تو اسی لئے تو وہ اتزاز کر رہے ہیں اتزاز جب کس سے پوچھا جائے گا کس سزا اور جزا کا قانون بنایا جائے گا کانون تو آپ لوگوں نے بنانا ہے کب بنے گا یہ کانون یہ کانون بنا دیا اور ہم نے کیبنٹ سے پاس کر دیا اور انشاءاللہ بہت جل اسمبلی سے بھی پاس کر دیا اس سے جو سٹیک ہولڈر ڈاکٹر اٹسلف ایک سٹیک ہولڈر سے ہیں عملہ جو کام کرنے والا ہے وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے جب یہ اس بل کو بنایا جا رہا تھا جب اس کے کانون بنائے جا رہے تھے تب ہی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی وائی ڈی اے یا نرسیز یا پیرامیڈکا سٹاپ ان کے دو جو ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو اس قانون میں لیتے ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں تاکہ جب وہ اعتماد میں آتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو مشکلات ان کا سامنا نہ کرنا پڑتا اب گورنمنٹ نے جب قانون اس کا پاس کروایا جب مسابتہ اس کا بنایا تھا تب اس کو کسی کو اعتماد میں لیا تب جو اعتماد میں لیا تھا وہ پانچ میڈکا جو یورسٹی کے جو وائیس چانسلر تھے ان کو اعتماد میں لیا تھا اب وہ ان میں سے بھی کچھ لوگ اب جہاں وہ اندر اندر سے اب اس کو بابات آ رہا ہوں وہ بھی کھرکنے کے یار یہ جو قانون آ رہا یہ ٹھیک نہیں آ رہا یہ اس وقت جو قانون ہے کپک میں فیل ہو چکا یہ وہ قانون ہے جو انٹرنیشنل لیول پر چلتا ہے ابھی ہماری جو پپولیشن ہے جو عوام ہے کیونکہ ابھی جو ہم ان کو پروپر فسیلیٹی نہیں کر پائیں بیسک چیزیں نہیں دے پائیں سورسز کی بہت زیادہ کمی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے صحت انصاف کارٹ سو جاری کر دیا ہے مختف ازلام میں تو جاری کر دیا سات لاکھ بیس ہزار روپے ہیں اب جہاں جہاں پہ یہ جاری کیا ہے جن ازلام میں جاری کیا ہے وہاں پہ ابھی صحت کی جو سٹیٹ آف دی آرٹ جو سہولیات ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ کہاں بھی جائیں گے تو اس کے لیے بلال کی بات میں تو کچھ حد تک صداقت ہے کہ سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات نہیں ہے لیکن پھر بھی بلال کی اس بات سے ایگری نہیں کروں کیونکہ یہ صحت کارٹ ہے یہ صرف سرکاری ہسپیٹل میں استعمال نہیں ہو سکتا پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھی آپ استعمال کر سکتا ہے اگر آپ راجنپورٹ آخری زیل ہے وہاں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں تو وہاں پہ بھی یہ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں تو اس وقت میں آٹھ سے زیادہ ڈسٹرک میں یہ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے اور وہ جو غریب لوگ جن کی سیلری دس یا بارہ آزار پہ تھی اور پہلے ان کو مسائل ہوتے تھے ہیلتھ کارڈ کی بدولت اس وقت وہ اپنے اپنی اور اپنی فیملی کا بہترین علاج کروا رہا ہے اب تفیصہ مجھے ایک بال بتائیں آپ نے کہا جی اس میں ہمیں بھی بتائیں کہ یہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی اس میں آئیں گے جو ان کی لسٹ بنی ہیں جو اس میں لسٹ میں ہوں گے وہاں وہاں پہ جا گیا آپ ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں اب راجنبو میں ڈیرہ غازی خان میں کتنے اس لیول کے پر جو پرائیویٹ ہسپتال ہوں گے اور دوسرا اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو صحت انصاف کارڈ دیے جائے رحمہ اللہ وہ صرف ایسے بندوں کو دیے جائے ہیں جس کی آمد نہیں پندرہ ہزار روپے سے کم ہے ٹھیک ہے جو یومیاں تین سو روپے سے کم کماتے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤں کہ اس زمانے میں کونسا کوئی ایسا بند ہے جو پندرہ ہزار روپے سے کم کماتا ہے دوسرا پھر اہم اس میں جو سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہے ہیں وہ میڈل کلاس ہیں ٹھیک ہو گیا بلال ایک آخری سوال آج آپ ہمارے شو پہ بتا کے جائیں گے یہ ڈاکٹرز کے مسائل ہلکا بھونگی کتنا ٹائم ہے کیا ڈیٹ ہے کیا دین ہے آج آپ نے بتا کے جانا ہے کیونکہ ہم بڑے تنگ ہیں ہمارے رپورٹرز بچارے فیلڈ میں رہتے ہیں ہاں جی اس پہ لیے کمیٹی بان چکی ہے بلسنا چیف سیکٹری کی قیادت میں تو انشاءاللہ ہم ہوف فول ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کتنا آر سا کوئی ٹائم پھر یہ ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا سوال کو ختم ہو رہا ہے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ایک ہفتے بعد وہ ہمیں سڑکوں پہ نہیں ملے گے اور اوپی ٹیز بند نہیں ملے گی چلیں جی یہ ہمیں آج پتافی صاحب نے کہہ دیا بہت شکریہ پتافی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ بلال آپ کا بھی بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لہوڑ ویلکم بیک ٹو جاگو لہوڑ اتنی ہم نے نیوز پہ ڈسکشن کر لی میڈیسنز پہ ڈسکشن کر لی تھوڑے لائٹر موڈ پہ آتے ہیں رمضان کے بعد اید آتی ہے اید کے لیے تیاری جو ہے رمضان کے آغازے ہی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کپڑوں کے لیے کچھ پریشانی نہ ہو کچھ سیجیشنز ہم آپ کو آج دینے والے ہیں اور ہمارے ساتھ وریزابدستی ڈیزائنر ہے اینی فیصل انکا ہم ورکم کریں گے ورکم دو شو اینی Thank you so much for coming رمضان کسا گزارا رمضان اچھا گزارا ہے اچھا گزار not that a bit is the fact آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی بریک بھی extents کر دی تو exams and everything everything is like سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہے پتہ نہیں چل رہا کچھ بچوں کی طرف اس پار اید پہ کس طرح کریں دیکھنے پہ ملے گا اید پہ زیادہ تار یہی ہوتا ہے کہ جو فارمال ہمارے زیادہ آجاتے ہیں پھر ایک سے آپ کے اندر پر اکام وغیرہ زیادہ اس کے اندر آجاتے ہیں شیمرز آجاتے ہیں مطلب ان فیکٹر زیادہ آجاتے ہیں تو اس دفعہ وہی ہے کہ سامرز کی اید ہے پشلے سال بھی یہی تھا اور پھر جب گرمی ہوتا ہے پھر پیسٹلز پہ آپ کا دل چاہتے ہیں لائٹ کلرز ہوں اور ویرے بل بھی ہوں ایری کپرے ہوں ایزی to wear تاکہ آپ ان کو آم سے کری بھی کر سکیں انجور بھی کر سکیں اور پھر جب رات کے فنکشن ہوتے ہیں اس کے لئے تھوڑے سے ڈاکر شیڈ بلکل ایسا ہی پہر کرتے ہیں اور اس دفعہ کے ٹوینز میں ایسی دفعہ کے ایسی دفعہ 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 اور جب آپ بہت زیادہ کام اوپر کرتے ہیں تو آپ ایسی دفعہ کچھ کے ساتھ نہیں کھل سکتے ہیں نہیں درپے آپ لے کے جاتے ہیں جب آپ بہت آپ ہلکا پھرکا سا آپ کسی پتکلر ایرے میں کام شور کرا اور پھر جس کمیز کے اوپر آپ زیادہ کام دکھانا چاہتے ہیں آپ ہی سکتے ہیں کچھ 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 رمضان کے آغاز میں خواتین کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کچھ لوگ رمضان سے پہلی کر لیے کچھ لوگ بہت کم پرسنتیج پہلا ہوتا ہے رمضان پہلا ہوتا ہے ایسی دیو کم رش ہوتا ہے لوگ زیادہ مصروف ہوتا ہے آپ عام سے سکون سے کر لیتے ہیں بہت جو مجوریتی ہے وہ بلکل طور پر تیاری کریں ساتھ سب کچھ جو جتنی بے ایسی بھی ایسی بھی ایسی بھی آخری آپ سمجھے سب سے زیادہ اور اس سے پہلے میں تھوڑی پرسنتیج لوگوں ہوتے ہوتے ہیں مجھے دکھیں گے ہیں اور ایت تک مجھے یا مجھے فرمائے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہر ایک نے پہنے ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا سا دزانر ویٹھو جو کہ ایک ایس یا دو پیس تین کچھ میں بنایا ہو اور ڈیفرنٹ ہو مترکلے کیونکہ لانج کا کیلئے ہوتا ہے کہ برانڈ پہ آپ کو اتنی زیادہ ایک ہی کارلر ہے ایک ہی دزائن ہے وہ پڑا ہے اور ہر لوگ دردہ خرید ہے اید پر ہر ایک ہی کوشش میرے ساتھ جو ایک ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ they want something different they don't want to wear lawns especially for a feed millen parties and all that so اس کے لئے people do make an effort اور باہر بھی آپ کو پتے ہیں باہر کے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے ابھی اس موسم میں اس سیزن کی بات کیجئے تو باہر کا کس طرح کا لوگوں کا رسپانس ہے باہر کا تو بہت crazy باہر کا صرف یہی موقع ہے جبکو یہی موقع ہے جبکو یہی موقع ہے اور اید ہے تو باہر کے لوگ تو بلکل 1st رمزان پہلی ہی پھر پیسے پہلی ہی start placing their orders بکو ان کو پتہ وہ بہت ستمیدک طریقے سے چلے تو وہ پہلی کر رہی ہیں اور وہ وقت رہی ہی کبھی لکنے ہماری رہی کے مسائلے ہوتے ہیں کہ چاند رات کو دوبتہ آپی کو کرانے نکل گئے میرے سے مرزہ بھی آتا ہے تو یہ سبیٹ میں کیا ہے یہ سبیٹ میں بھی ہوتا ہے ہمی موزید ہو رہا ہے ہمیں ایک نبیلہ میں بھی جانگیشہ دیکھیں گے لیکن آپ کے ساتھ ساتھ لیکنی لہور کی ایوانز بھی آپ کو ساتھ کچھ ڈسکاز کر لیٹیوں کچھ اکٹیوٹیز مدیدی ہونج ہے مبارک مبارکہ نام سے اکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ امپوریا مول جہا ٹاون بنے تو پہر بارہ بجے کس کا آگاز ہو جائے گا تو آپ اس ایکٹیوٹی کا حصہ بن سکتے ہیں نیکسٹیویٹھنٹھے جی فری گیمگ کارز ڈیلی اور یہ ہے 3 پی ایم اس کی ٹائیمگ اور 45 والے بروڈ بلک 1 بی ون گل برک 3 یہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہونے والی ہے نیکسٹیویٹھنٹھے جی فری اورینتیشن بیگ ڈیٹا ویدھ ہیڈوب اور ایٹ اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہی ہے پلازا 55 کمیشل ایریا کیاوری گراؤنڈ لاہور شام ساڑھے چار بجے نیکسٹیویٹھنٹھے جی فری سی ایس ایس 2020 سیمنار رمضان سپیشل سیشن اور یہ ہونے والا ہے کینال بینک روڈ پہ بلک بی 3 ہے گارڈن ٹاون شام چار بجے اگلی جی ہے یہ ایکٹیویٹی فری آئلس انٹرڈاکٹری سیشن ہے اٹ آز پاک ڈی اچھ آفیس دوپہر تین بجے لوکیشن ہوگی اس کی کمیشل ایریا فیس 3 1st floor 103Y جی لاہور کے ایونس آپ کو بتا دیئے کون کون سے ایونس ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کل میں نے آپ کے ساتھ historical places کے حوالے سے مسجد دائی انگا کے حوالے سے بتایا تھا اور مسجد دائی انگا کی انیویشن سٹارٹ ہو چکی اس حوالے سوار پس ایک ریپورٹ ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں لاہور ایلی سٹیشن کے فلیٹ فارم نمبر ایک کے قریب موجود مسجد دائی انگا مغل شہن شاہ شاہ جہاں نے 1635 میں اپنی دائیہ دائی انگا کی فرمائش پر تعمیر کرائی تھی مسجد کے بیچوں بیچ وضو کے لیے ایک بڑا سا تعلاب موجود ہے جو مغل طرز تعمیر کی ایک خاص نشانی بھی ہے مسجد کی تین نالی شان خوشکتہ محرابیں دو بڑی اور ایک چھوٹی تمام عمارت کانسکار ہے اندر سے بھی مسجد کے تین درچے ہیں پہلے اس کے چار منار تین دن منزلہ تھے اب دو منار ہی باقی رہ گئے ہیں جبکہ یہاں قدامت کے بہت سے رنگ بھی غائب ہو چکے ہیں خستہ حال ہوتی ہوئی اس مسجد کی بہالی کے لیے حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے اہلِ علاقہ نے خود ہی حمد کر کے اس کی حالت پہلے کی نسبت بہت بہتر بنا دی ہے مسجد کی تازین و آرائش کے بعد تاریخ کے اس نقش کی چمک دمک میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے اس مسجد میں جب کبھی بھی آنے کا موقع ملتا ہے تو احساسات جیسے اکثر تبدیل ہو کر رہ جاتے ہیں یہ احساس جاگزیں ہو جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے حضور حاضری دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں تاریخ کے پنوں کو پلٹنے کا موقع بھی مل رہا ہے ایسا خوبصورت تجربہ جس سے آپ کو بھی ضرور لطف اٹھانا چاہیے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوز جی مزیدائی انگا کی ارنویشن اور اس کے حوالے سے آپ کو پاکش دکھا اور سب سے زیادہ نقصان اس کو راجہ نمجید سنگ کے دور میں ہوا کیونکہ اس کے حوالے سے قلبی میں نے بتایا کہ یہاں پہ جو پتھر ہے وہ کھاڑ کر لے جایا گیا تھا اور بہت خوبصورت سنگ مرمت تھا جو یہاں پر نہیں رہا تھا سو جناب اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات تو کی کہ اب ہم زیادہ دوبارہ سے ہی نہیں کی جانے بات ہیں ہم نے ابھی بات کی کہ اس کا ترینڈ جونکہ اب آپ بھارڈ بھی چونکہ اگزیبیشن ہوتے ہیں آپ وہاں پہ بھی لوگوں کا انٹریس دیکھتی ہیں کالرز وہاں پہ بھی اس طرح کے پیشنز ہوتے ہیں کیونکہ بیدر کا تھوڑا دیفرنس تو ہوتا ہے نہیں وہاں پہ بھی کالرز ہیں they want the latest thing اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں تھوڑا سا outdated یا تھوڑا سا پرانا انٹرنیٹ کا آپ یہ زمانہ ہے and they want the latest trends latest colors جو کہ ان چل رہے ہیں جو کہ سب دیزینر کے پیلٹ پر ہیں سب سے ان کو وہ چیز چاہیے ہوتے ہیں you just cannot پہلے والا concept تھوڑا سا late fashion پہنچتا ہے وہاں تک اور سارا پچھ کیونکہ انسٹرگرام سوشل میڈیا اس پہ لوگ اتنا زیادہ اس کو فولو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی انسٹرگرام بہت خواہد سے وہاں تک رہے ہیں ابھی لہور کی بات کریں یہاں پر خواتین میں کہا جاتا ہے کہ لہور اور کراچی کی خواتین میں فیشن تھوڑا سا فرک ہے کیونکہ آپ کراچی میں اگزیبیشن کرنے جا رہی ہیں کیا کراچی کی خواتین تھوڑی آگے ہوتے ہیں دونوں کی فیشن آپ اسے کیا کہیں گے فیشن کے بالے بہت کونشوس ہیں دونوں جاتا سے لوگ دونوں کی ٹیسٹ مختلف ہیں کراچی کا ٹیسٹ مختلف ہے کیونکہ لہور کا ٹیسٹ تھوڑا سا زیادہ کالورفل پلٹ اور تھوڑا سا لاؤڈ ہے کراچی کا ٹھوڑا سا بھیمہ ٹیسٹ ہے بہترین کا ٹیسٹ ہے کراچی کا ٹیسٹ ہے کراچی کا ٹیسٹ ہے کے لئے سب سے بھی کھاتے کے لئے اسے ہسای پر اسی ساعہ سے تیست ہوتے ہیں اون کی ساعی وارڈوب اسی حوالے سے ہوتے ہوتے ہیں جبی Wrestlingırdہ ar disappearing uniqt اس کی وجہ سے جو بتا ہے کہ ملفیں ان کا جہاڈ زیادہ ہوتے ہیں اور میں بہت زیادہ ہوتا ہے انہوں نے وہ لئے 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 اور بہت اچھا کری کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سوٹ نہیں کر رہا بہت زبردست کری کرتے ہیں لوگ لاؤڈ کلرز کو بھی اور برائت کلرز کو بھی اور این کاند او شمرز زبردست کری کرتے ہیں پراببلی جو کراچی کو لوگے وہ پیسٹلز کو ہی بہت اچھ سے کری کرتے ہیں اچھا شمرز کا واقعی اس کو کری کرنا کے لیے تھوڑے سا آپ کو کانچس ہونا پڑتا ترکی ہوتا ہے اور آپ کبھی کبھی کسی کو ہوتا ہے کہ مجھے سوٹ نہیں کرے گا لیکن لاہور میں کری ہوتا ہے اینی کی کلیکشن دیجئے ہم دیکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہے جاگو لاہور موسیقی 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 اینی کی کلیکشن دیکھنے کے لیے اینی یہ رمضان اور اید کی مکس کلیکشن ہے تو کیا پہلے ہی سے آگاست کرتے ہیں مجھے سب سے پہلے میں نے اینی کو کمیں یہ دیکھوں گے یہ گھرارا سیٹ کے ساتھ ہے اچھا کچھ لوگ بانتو گو وی تریشنل اور نہیں تو اس کے ساتھ اچھا سا یہ رو سلک گھرارا ہے اچھا تو یہ پرنٹ ہے یہ ہے اس کے ساتھ میں مکیش کا دوبتہ ہے دوبتہ بھی ہم دکھا دیتا ہے اور ہلکا سا اس پہ بودر انہوں نے بنایا ہے ٹرائنگلر لیسے آشکل بہت انہیں ساتھ میں ہلکا سا لائٹ سا موٹیو ہے اور کچھ لوگا سا لائٹ 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 وی تریشنل اور ہی آپ کونسا ہمیں دکھائیں افتار پاتیز کیلئے اس چیزیں بہت ان رہتی ہیں برلکل سامر کالر ہے اور ہلکا سا اس کے اوپر پاشوک اور ہاتھ کا کام ہویا ہے اور اس کے سلیبز بھی بہت مزیک ہے آئی فرلی سے سلیبز فرلز آئی فاشن میں ہی ہیں تو یہ ستائی کے لگر آم سے کیری کر لیتے ہیں فردر رمضان پارٹی افتار پارٹیز کے لیے کچھ لوگ اید کے لیے بھی پرفر کرتے ہیں فور ڈے ٹائم کیونکہ ناملی دن کے ٹائم پر گے ٹوگیدرز ہوتے ہیں تو رات میں بھی آپ کا کہیں نا کہیں جانا ہوتا ہی ہے اچھا یہ والا دریس پی ہم دیکھتے ہیں اور اس میں تھوڑے کچھ ہیں یہ کچھ کے ساتھ ہے اور اس میں سارا یہ ہاتھ کا کام ہوا ہے سارا میٹلز کے اندر اور انٹیکز کے ساتھ یہ بہت ٹرینڈی لگتے ہیں بہت اچھا کول لگتے ہیں یہ کچھ لگتے ہیں اس کے لیے بہترین ہے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس یہ کچھ پین بھی ہے یہ بلکل اس کے اندر ہے چکن لان کے اندر اور امبیلش ہوا بیسارا جو لان پہنے کے خواہش مندے وہ اس طرح کے کپڑے ضرور دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو کمفٹیبل بھی لگتے ہیں بہترین ہے بہترین ہے اس کے لیے بہترین ہے لان کے لیے بہترین ہے آپ کے تھوڑے سے امبیلش ہوا بہترین ہے امبیلش ہوا بہترین ہے اور اس کے یہ باتنز اور یہ سائے پولز بہت زبدیس لگے ہیں یہ اس کے لیے بہترین ہے ٹھیک ہو جیا ہے بہترین ہے یہ بہترین ہے اس کے ساتھ ہم سٹریٹ پانس بھی کیری کر سکتے ہیں بہترین ہے یہ بھی ہے یہ بھی Gharara سیٹ ی ہے اس کے Gharara تھوڑا نہیں ہے اس کے دیفرین ہے اس کے گوٹے کے ساتھ گوٹہ اور یہ رہا ن وائد کامبو سب آپ یہ شادی کے بعد بعد عید کے بعد کچھ شادیاں بھی آج آپ اس پہن سکے جب آپ یہ بہت سبسکتے ہیں اید کے کپڑے ہم نوملی ہائیں چھاڑے فنچے آپ شادیوں میں چلائیں کسی را کسی را کسی را کسی را کسی ہے یہ ہے یہ بھی دیکھیں یہ کسی ہے اس کے ساتھ فریلی سلیوز ہے انسلانٹ کرتے ہیں اور یہ سارا ہاتھ کا کام ہوا ہے لوگاً 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 آج کا امیار ہاتھ کے کام کو پریف کرتے ہیں زیادہ ان کی کوشش ہوتی کہ جو مشین سے ہوا ہے اس سے دیفرینٹ ہاتھ کا کام ہم نے یہ والا ریک ہے ہمارا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کٹ کے ساتھ ہے اور اس کو یہ لانگ چوکے لہن تھے تو لوگ اس کو کیری کر سکتے ہیں فیوزن کٹ کے ساتھ اور یہ بھی اید ملن پارٹیز ہیں رمضان کے جو افتار پارٹیز ہیں اس پر چلزائے اس کے لئے بہت عام سے زیادہ لکھوستان کا کوشش ہے کہ ہم کریں بڑے لائی سے کپڑے پہنے جو ہمیں بعد میں آم روٹین میں بھی کھری ہو جائیں تو ان کے لئے لان کے اوپر بھی کچھ ایمبلشمنٹ اور چیزیں چل جاتی ہے ان کے لئے اید وہ کیا ہے کہ وہ کم ہوتی بکاوز زیادہ چل گیا ہے اور وہ کم آپ کو کریں اید کچھ کم پہتا ہے ایدہ مشین کا کام پہر بہتا ہے کافتان ہے کافتان دوبارہ سے گیا ہیں کافتان اور پونچوں اور ہالف گٹ پونچوں کچھ ایریاس میں دے آئیے ہیں کچھ ایریاس میں بھی آئیے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں لنس کے ساتھ آپ کو بہت سی بہت سالگتے ہیں اور لنگ لنس کے اندر اور یہ ہاتھ کے کام کے ساتھ گلہ پورا نیکلائن ہے اور اس پورے کے اندر بھی تورا سا تار ہے تو یہ پورا ساپ کا فینسی میں وہی اید وغیرہ پر چل جائے گا اچھا انگی نوملی لنس کے حوالے سے خواتین بہت ساکتے ہیں کچھ لانگ پریفر کرتی ہیں ہم کچھ شورٹ تو ہم وک کردے ہم دسکرشن کریں شورٹ لنس کتنی آپ کو لگتے ہیں ابھی بھی ان ہیں یہ آج کل ہر ترہ کی لنس ہیں آج کل جس کو جو لنس آدھا سوٹ کرتی ہیں ساری لنس لنگ لنس کے ٹرنس ہیں آپ کے فرانٹ اوپن لنبے فروکس اور بودس کے ساتھ لیکن جو شورٹ لنس بہت اچھے کری کرتے ہیں ہر ترہ کی لنس جو دیزائنر ہیں جو آپ کی میڈیم لنس اس کو فالو کرتے ہیں انسیل اور نلیس اٹھا کٹ تو لنس ساری ہیں ایک زمانہ آیا تھا یہ ہے کہ مور ٹوورجون لنس 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 کچھ شرٹ و شلوارے اس پہ بہت چارے امیوں کو اتراز بھی کہ یہ کیا فیشن ہے لیکن اس کے بعد جب سے لانگ ٹرنس آئے تو بہت ساری چیزیں بہت چیزیں دیزگرپ بھی church اچھا خواتین میں اچھا ایج گروپ بھی ہوتا ہے کچھ ان کے لئے کالرز کے حوالے سے سجیشن جو زیادہ ایج گروپ کی ہوتی ہیں خواتین دیوانٹ کی بلکل لائٹر کالرز ہوں لاؤٹ کالرز نہ ہو اور دیوانٹ دوبتے ان کو بہت دیزائنگ بکاوز دیوانٹ کاری دوبتے سار کور کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ان کو دوبتے پر اچھی دیزائنگ ہو اور آف فائٹس بلکل بی بی پینک لا کیا نزاف سال سال کرمجھے الافترین اور دائم کی improved دیوانٹ کو ڈالکل بی بی ہوتا inne اور وہ جو اجوبی بھی کچھ ان سے اٹھاريا ایم táتی حقیت سے شم pest رمچ بائند اب ہم چکے رہے جو کچھ ان کو بڑھ دیں کچھ ان کے لئے کے لئے دیکھونے مرشF شروع گوڑ Worth مجھے گئے کہ gear up for all the Eid exhibition اور ابھی کرچے میں بھی onسambل ہے میری 18th کو and everybody this is high time اور اپنی تیاریاں کریں and have very nice Ramzan and a very nice Eid lovely thank you very much Annie for coming we wish you a very best of luck for your exhibitions thank you very much اچھا جی آپ سے مجھے لیں گے اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل فیڈباہ کلی ہماری فیس بک پیج ہے اور ان کے شو مست کیا تو رات کو ایک بجی ریبیٹ ہوں گا شان کو ہماری افتار ٹرانسپیشن ہوتی ہے تو انپورچنٹی وہ اپیٹ نہیں ہوں پائے گا لیکن یوٹیوب چانل پر ہمارا شو اویلیبل ہوگا کل تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ اور ساپی رمضہ